امام آپ کی حسی اور مسکرات رکھ نہیں پا رہی آج پاکستان کی فتح پر جیت تو گیا پاکستان کینیڈا نے 107 رنگ کا بہت ہی میڈیوکر سا ٹوٹل دیا پچھ حالہ کے مشکل تھی پاکستان نے تب بھی بڑا ہومیوپیتھک انداز میں چیز کیا اور بس جیت سے گئے آپ کو لگا رزوان اور بابر نے دونوں نے تقریبا بلکہ تقریبا کیا بوسو کے سٹرائک ریٹ سے ہی کھیلا سلو کھیلا کیوں نہیں میں سلو نہیں کہوں گا ان وکٹس پر ایسی بیٹنگ ہو رہی ہے اگر ہم پاکستان کے علاوہ بھی دیکھیں ساؤت ایفریکہ کے وکٹس ہم انڈیا کے گینسٹ بھی ہم نے بیٹنگ دیکھی اور ہم نے کل ساؤت ایفریکہ اور بنگلہ دیش کا میچ دیکھا تو میرے خیال سے یہی طریقہ ہے کہ آپ ایسے ہی بہت زیادہ بھی آپ اچھا کلو گے تو ایک سو دس کی ایک سو پندرہ کے سٹرائک ریٹ وہ بہت اچھی انگ سمجھی جائے گی لیکن it's good to have a win under their belt اور جو چیزیں پاسٹ میں ہو گئی اب اس کا وہ کچھ کر نہیں سکتے پاسٹ اب دیکھیں جو بھی اس وقت ہمارے پاس current situation ہے current scenario ہے ہم نے اسی کو دیکھ کے کھیلنا ہے اور آج جو مجھے جہاں تک یادتا ہے کہ ہم نے اپنا net run rate بہتر کرنے کے لیے 17 overs میں chase کرنا تھا کہ جو کہ میرے خیال سے ہو گیا ہے let's hope کہ ابھی مجھے سننے میں آرہا ہے کہ USA اور اس کے match میں بارش ہو سکتی ہے وہ match ہمارے لیے بہت crucial ہے it's just کہ پہلے تو ہمیں اس scenario میں نہیں آنا چاہیے تھا لیکن unfortunately ہم یہاں پہ ہیں تو اللہ کرے وہ match ہو جو کہ US سے جو ہے ہارے اور اپنا پاکستان match اچھے جو ہے net run rate سے جیتے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ you never know کہ یہی team جو ہے super 8 میں جا کے بالکل different لیکن we all do mistakes ہم نے بہت گلتیاں کی ہیں اس دو matches میں اور میرے خیال سے اس کا کوئی excuse نہیں ہوگا لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور option نہیں ہے ہم صرف یہی دعائیں کر سکتے ہیں as nation as cricketers کے پاکستان super 8 میں کسی طرح جائے اور اس وقت وہ ساری جو غلطیاں انہوں نے پہلے دو matches میں کی ہیں اس کو صدھار کے انشاءاللہ کسی طرح جو ہے ہم semi final میں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں